دوسرا سبب نوجوانوں کے بگاڑ کا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت بچپن میں نہیں کرتے ہیں اور جوانی میں آ کر بچوں سے شکایت کرتے ہیں کہ بچے بگڑے ہوئے ہیں بھائیو یہ بات یاد رکھنا نوجوان اچانک نہیں بگڑتا ہے نوجوانوں کے اندر خلل اچانک نہیں آتا ہے ہمارے اپنے بچپن کی غفلت ہے جب بچوں کی تربیت کرنی شاہی ہے اس وقت تربیت نہ کرنا یہ اصل میں نوجوان کو بگاڑ کے مرحلے میں داخل کرتا ہے جس نوجوان کو جوانی کی دہلیس پر قدم رکھنے سے پہلے اپنی زندگی کا اپنی شخصیت کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو وہ نوجوان اپنے آپ کو بہت سنبھال کر رکھے گا وہ اپنے آپ کو دین کے دائرے میں رکھے گا لیکن ہم نے اپنے بچوں کی تربیت بچون میں کی ہی نہیں آپ بتائیں کتنے والدین ہیں جو بچوں کی واقعی تربیت کرتے ہیں معاف کرنا ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا ہم اپنے بچوں کو اچھا کھلاتے ہیں اچھا پہناتے ہیں اچھے گھر میں رکھتے ہیں ان کے لئے ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں لیکن اچھی تربیت بچے کو بچپن میں دینا لڑکپن میں اسے اچھی تربیت دینا اس کی فکر ہم نہیں کرتے ہیں اور جب بچپن سے آپ اسے اگر تربیت نہ دیں اچانک جوانی میں آکے وہ فرشتہ کیسے بن جائے وہ کیسے اچانک جو ہے آپ کی پسند کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے جب نے آپ کے بنیاد رکھی نہیں فارسی کا ایک مصرہ بڑا مشہور ہے خشت اول چونہد میمار کج تا سریہ میروت دیوار کج پہلی اینٹ اگر میمار ٹیڑی رکھے گا اگر وہ دیوار آسمان تک سریہ تک بھی چلی گئی تو وہ دیوار ٹیڑی ہی جائے گی ہمارا اپنا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نوجوان کے بگاڑ کی بات کرتے ہیں نوجوان کے خلل کی بات کرتے ہیں لیکن بچپن میں جہاں اسے بنیاد دینی شاہی ہے ہم نہیں دے رہے ہیں اس کی طرف ہماری اپنی توجہ نہیں اپنے بچوں کو سکھائیے بچپن سے اپنے بچوں کو سنبھالیے لڑکپن سے اور بچے جب لڑکپن سے سنبھل جائیں گے یقین مانیے وہ بچے جوانی میں لڑکھڑائیں گے ہو سکتا ہے لیکن پوری طرح حد سے نکل جائیں ایسے ہو ہی نہیں سکتا جن بچوں کی صحیح تربیت کی گئی ہو ہو سکتا ہے کبھی زمانے کا اثر ماحول کا اثر کبھی جوانی کے جذبات کا اثر وہ لڑکھڑا سکتے ہیں کبھی ٹھوکر کھا سکتے ہیں لیکن پوری طرح حد سے نکل جائیں ایسا کبھی ایسے بچوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا جن بچوں کی صحیح تربیت بچپن سے کی گئی ہو آج نوجوانوں کے بگاڑ پہ کام کرنے والے اس کی اصلاح پہ کام کرنے والے یا وہ والدائیں جنہیں اس کی شکایت ہے کہ ان کے بچے بگڑ چکیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اگلے بچوں کی یا اپنے معاشرے کے بچوں میں سے جو چھوٹے بچیں ان کی اپنی صحیح تربیت کی فکر کریں عرب اپنی زبان میں ایک بڑی پیاری بات کہتے تھے کہتے تھے کہتے تھے کہ اپنے بچے کے ساتھ سات سال تک کھیلتے رہو لار پیار کرو سات سال کہا پھر اگلے سات سال سات سے چودہ سال تک عدب ہو اسے عدب سکھاؤ اور پھر اگلے سات سال چودہ سے اکیس سال کے عمر تک صاحب ہو اپنے ساتھ لے کر چلو دنیا کی اونچ نیچ اسے اپنے ساتھ لے کر سمجھاؤ سکھاؤ کہا جب یہ تین مرحلے صحیح طریقے سے انجام دے لوگے بچپن میں لارو پیار پھر سات سال سے چودہ سال کے عمر تک صحیح تربیت عدب اور پھر اس کے بعد سات سال تک اپنے ساتھ رکھ کر زمانے کی اونچ نیچ اس کے بعد کہتے کہ پھر اس کی نکیل دھیلی چھوڑ دو اس کی رسی دھیلی چھوڑ دو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں بھائیو آج نوجوان بگڑا کس لیے اس لیے کہ اس کی تربیت بچپن میں صحیح نہیں ہوئی اس کے لڑکپن میں اسے سمالنے کی کوشش نہیں کی گئی آج اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے صحیح نوجوان صحیح تربیت سے پیدا ہوتا ہے اور بگاڑ نوجوان میں اچانک نہیں آتا ہے تھوڑا تھوڑا جو بگاڑ بچپن سے شروع ہوتا ہے وہی تناور درفت کی شکل جوانی میں اختیار کر جاتا ہے بھائیو اچھی تربیت کی فکر کریں